اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ تو آپ میرا پچھلا ویڈیو آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے ہی بنایا تھا اور اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ ایک سیڈ نیوز شیئر کی تھی کہ انگلستان کی شہزادی کیٹ میڈلٹن ان کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک دوسری خبر بھی بتائی تھی جو اس سے ایک مہینے پہلے ہی دنیا کو معلوم ہوئی ہے کہ جو برطانیہ کے جو نئے کینگ ہیں کینگ چارلز کینگ چارلز کو بھی کینسر ہے اور دونوں جو ہیں بچارے علاج کر آ رہے ہیں یہ اتنی بری خبر اچانک دونوں کو جب مجھے اس کا پتہ لگا تو میرے دماغ میں ایک ہی بات آئی بار بار یہ خیال آیا کہ یار یہ تو کوئی بیڈ لک ہے بیڈ لک؟ بیڈ لک کیسے ہے؟ تو ایک اور چیز کا خیال آیا کوہی نور ہیرہ کوہی نور ہیرہ جس کا نام سب نے سنا ہوا ہے جس کے پیچھے کلیم ہے کہ یہ جی انگریزوں نے لے کے چلے گئے تھے سب کانٹیننٹ سے چوری کیا تھا لہور سے لے کے گئے تھے اور انڈیا بھی اس کے پیچھے ہے پاکستان بھی کلیم کرتا ہے اور تو اور افوانستان بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور کتنی دفعہ کتنی دفعہ پچھلے کتنے سو سال کے اندر ہی کب سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمارا ہے اور جب ازادی ملی انڈیا اور پاکستان کو تو کتنی دفعہ انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی کلیم گیا کہ بھئی ہمارا ہیرہ ہمیں واپس کر دو کوہی نور ہمیں واپس کر دو وہ تو ہوا نہیں کیونکہ انگلینڈ جو ہے بریٹن جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے کہ نہیں ہم نے چوری نہیں کیا ہے ہم نے لیگل ہی لیا ہے اور ایک ہماری کوئی وہ ہوا تھا ٹریٹی ہوئی تھی اور ٹریٹی کے بندے میں ہم نے لیا ہے وٹیور یہ ساری کہانی تو الگ اس کی ہسٹری ہے پوری اور یہ دوہیرہ جو ہے جب یہ ملا تھا اس کے بعد یہ کتنی کتنی سلطنوں کو تباہ کر چکا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک بیڈ لگ جڑی ہوئی ہے اسے منحوس کہتے ہیں کوہی نور کو ہاں بہت مہنگا ہے انڈے کے سائز سے بھی بڑا ہیرہ ہے ہیوج ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ہیرہ کہاں ملتا ہے کہاں نظر آتا ہے مگر اس کے ساتھ ایک نحوست بھی جڑی ہوئی ہے تو اسی لیے اس نے کتنے بادشاہوں کے ہاتھ سے نکل کے کسی اور بادشاہ کے ہاتھ میں چلا گیا کتنی سلطنتیں تباہ ہو چکی ہیں تو یہ آپ دیکھو افوانستان پہلے تو یہ ساؤٹ انڈیا سے ریور کے اندر جو ہے نا وہ لوگ چھنی سے نا لکالتے ہیں نا جیسے کہ سونے کے ڈاگٹس جہاں پہ بھی کہیں مائن ہو تو وہاں پہ یہ ہیرہ اس طرح سے ملا تھا چنتے ہوئے جو نہر سے جو پانی جو ریور سے بیٹا آرہا ہے اس میں یہ ملا تھا تھا تو یہ ساؤٹ انڈیا پہ پھر وہاں کی بادشاہ کے پاس پھر وہاں سے ختم ہوگی یعنی کہ وہاں پہ جیسے آتے تھے افوانستان سے وارئر کنگ آتے تھے وہ فتح کر کے جاتے تھے اس چکر میں یہ ہیرہ اسی طرح سے ادھر سے ادھر ہوا ہے اس کا یہی کام ہے ادھر سے گیا ادھر سے گیا اس نے لوٹ لیا اس نے لوٹ لیا کونسا بادشاہ کونسا وارئر کنگ آ گیا کہاں چلا گیا وہ افوانستان چلا گیا ہیرہ ہیرہ جو تھا پھر اس طرح سے انڈیا سے نکل گیا پھر یہاں پہ ہمارے پاس جیسے مسلمان جو کنگز تھے جو مغل امپائر تھی پھر وہ مغل امپائر کے ہاتھ آ گیا پھر وہ پھر کچھ ہوا پھر وہ سکھ امپائر کے سکھوں کے ہاتھ آ گیا آخر میں کہہ رہے کہ رنجید سنگھ کے پاس تھا جو پنجاب کی تھرون لاہور میں تو رنجید سنگھ پھر مر گیا پھر ایک دو اور چھوٹے موٹے ہی جگہ بادشاہی جو اتنے گریٹ نہیں تھے اتنے پاورفل نہیں تھے جیسے رنجید سنگھ ہے انگریزوں کی نظر تھی اس ہیرے پہ اور فائنلی فائنلی جو بائی کینگ جس کو کہتے دلیب سنگھ تو وہ جب تھرون پہ بیٹھا بلکل دس گیارہ سال کا بچہ تھرون پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو تھا تخت پہ بیٹھا تھا اس کے ملکیت میں یہ ہیرہ آیا تو تب جا کے انگریزوں نے اس کی وہ تخت پہ اکیلا اتنی سا بچہ کیا اس کی ماں تھی جندل جندل کو اریسٹ کیا جیل میں ڈالا اور اب بیٹھا کیا کرے ماں اس کی جیل میں اور انگریزوں کی تو وہ ایسٹ اڈیا کمنی آ چکی تھی اپنی پاور دکھا چکی تھی سب کچھ لے رہی تھی ایریاز کو اون کر رہی تھی پھیلا رہی تھی اپنی امپائر تو اس کے اندر وہ جو تھا اس لڑکے نے کوئی ان کے ساتھ مہایدہ کر کے کوئی ٹریٹی وغیرہ کر کے جس کے اندر اس کی حکومت بھی گئی اور وہ ہیرہ بھی گیا پر ماں چھوٹ گئی تو اس کے اندر یہ ہیرہ جو تھا اس قسم سے اس طرح سے ٹریٹی ہو گیا ٹریٹی کے ذریعے اور انگلینڈ کو مل گیا اور برٹیش جو تھے انہوں نے اپنی کوئین وکٹوریا کو یہ پریزنٹ کیا کہ یہ آپ کا ہیرہ کوئین وکٹوریا کے باس جب تک یہ تھا کچھ ہوا نہیں کیونکہ جس بیڈ لک کا میں ذکر کر رہی ہوں ہیرے کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ بیڈ لکتا ہوتی ہے اگر اس کا مالک کوئی مرد ہو یہ کہانی یہ سپرسٹیشن نہیں ہے یہ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی راجہ کے ہاتھ میں آیا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا تو ہمیشہ کسی عورت کے ہاتھ میں جب یہ ہیرہ آتا ہے جب وہ اس کی مالک بنتی ہے تو اس کی یہ قسمت بلکل اچھی ہو جاتی ہے اس کی قسمت اچھی ہو جاتی ہے تو یہ ہوا ہے کہ وہ جی کوئی مرکٹوریا کے ہاتھ میں لگیا آ گیا پھر وہ اتنا خوبصورت اس میں لگتا نہیں تھا سائز میں تو بہت بڑا تھا پھر کوئی مرکٹوریا کے ہزمین نے اس کی ذرا سی کٹنگ وغیرہ تراشا اس کو تراشا تو اس سے ذرا سائز چھوٹا ہو گیا کسی شاید نلائک نے اس کو کٹنگ کی تھی اس کی سائز چھوٹا ہو گیا ذرا سا ٹوڑی ہے کہی سے کہی کیا یہ ایک بروچ میں لگایا گیا اچھا کوئی مرکٹوریا تو حکومت میں تھی نا تو وہ اس کو اون کرتی تھی تو اس کی تو قسمت کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد اس کی اولادوں کے اندر جب وہ مر گئی اس کے بعد اس کے بیٹا اس کے بیٹے کا بیٹا اس کا نیفیو اس کا وہ یہ سب مرد تھے ان کو راس نہیں آیا یہ ہیرہ اور وہ ایک کے بعد جلدی جلدی دنیا سے فارغ ہوتے گئے آخر میں یعنی کہ جو کوئین الیزبت کے فادر کنگ جارج کے ہاتھ میں ملکیت میں آیا مگر ظاہر ہے وہ کیا ہیرہ پینتا آدمی ہے تو اس نے اپنی بیوی کے کراؤن میں کوئین مدر جو کوئین الیزبت کی ماں تھی کوئین مدر کے کراؤن میں لگوایا تھا مگر مالک تو وہی تھا تو اس لیے اس کی بھی قسمت اچھی نہیں تھی اور وہ تڑپ تڑپ کے لنگ کینسر سے اتنا وہ بڑی عمر بھی نہیں تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا وہ چب دنیا سے چلا گیا تو ہیرہ کی مالک کون پڑی کوئین الیزبت کوئین الیزبت کی قسمت دیکھو کوئین الیزبت نے is known as the longest ruling monarch اس نے اتنی لمبی اپنی جو ہے حکومت کی پوری انگلینڈ کے اوپر اور ابھی جا کے like at the age of 96 وہ دنیا سے گئی ہے اور انڈ تک اچھی اچھی صحت میں تھی اچھی life گزاری بہت بہت خوش رہی سب کچھ تو کہتے ہیں کہ جی اس کو یہ ہیرہ راس آیا ہوا تھا کیونکہ وہ عورت تھی اور جب یہ اس کی ڈیت ہوئی ہے کوئین الیزبت کی ابھی جب انتقال ہوا ہے تو یہی چل رہا تھا کہ یار ان کو چاہیے کہ کوئی نور جو اینا واپس کر دے اور ہم لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دے دو لہور سے لیا ہے اپنے آخر میں ہمیں واپس کر دو انڈیا پھر آلیا کہنے کے لیے مو کھول گیا یا ہمیں واپس کر دو افغانستان میں عبوزت تالیوان کا بھی مو کھول آتا ہمیں دے دو پہلے ہمارا تھا مگر خیر ہیرہ کسی نے نہیں دیا مگر پھر بات اٹھی کہ کینگ چارلز تو مرد ہے مرد کو تو یہ راست نہیں آتا یہ تو بہت بدقسمت ہی لے کر آتا ہے یہ ہیرہ تو اس نے بولا کہ میں تو اپنی بیوی کو دے رہا ہوں تو کیمیلہ کیمیلہ کے کراؤن کے اندر یہ ہے ہیرہ مگر کیمیلہ کے کراؤن پہ ہو یا وہ بروچ میں پہنے یا وہ اپنے پاس رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ افٹر آل کنگ چارلز اس کا مالک ہے تو ملکیت کنگ چارلز کی ہے اور اب آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہے this is probably the beginning of the end کیونکہ کنگ چارلز اس کے بعد اس کا بیٹا ہے پرنس ویلیم پرنس ویلیم کے بعد ہے پرنس جارج اور یہ سارا جو ہے اگر یہ ہیرہ جو ہے یہ اپنے پاس ہی رکھیں گے تو کہ کیا چمڑی جائے دمڑی نہ جائے جیسا کچھ ہو جائے گا اور یہ سب بیمار ہوں گے اور یہ حکومتیں جلدی جلدی ختم ہوں گی اور انگلستان کی تھرون جو ہے ان کا تخت جو ہے یہ ہلتا رہے گا تو کنگ چارلز کا تو لگ رہا ہے ابھی سے لائک صفحہ چیٹ کہ کام ختم ہونے والا ہے ویسے ہی وہ بڑا ہے اوپر سے اسے کینسر ہو گیا ہے اچھا اوپر سے وہ جو بیٹا ہے اس کا اس کی بیوی کو کینسر ہو گیا ہے نخوسات ایسی چلی ہے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد اس کا بیٹا ہے جارج جو ابھی بچہ ہے گیارہ سال کا آگے جا کے وہ کنگ بنے گا دیکھتے اس کا کیا کیمہ ہونے والا ہے یہ ہی ہیرہ وہ بھی اون کرے گا ہاں ایک بچاؤ کا رستہ ہے یا تو ہیرہ ہمیں واپس کر دو یہاں پہ پنجاب میں مریم شریف ہے مریم نواز شریف کو دے دو تو ٹھیک ہے بھائی وہ بھی عورت ہے ہے جی اچھا نہیں یہ تو مزاق کی باتیں الگ اگر جارج کی چھوٹی بھیل شارلٹ کچھ ہو جائے اور جارج کنگ نہ بنے لیڈی کے نیچے آ جائے یا کچھ ہو جائے تو اگر شارلٹ کون بن گئی تو بہت خوش نصیب ہوگی اگر یہ ہیرہ اس کے پاس ہوگا تو یہ ہیرے کی کہانی ہے کوہ نور کی میری زبانی میں نے آپ کو بور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ میں آپ کو پوری ہسٹری سنا ہوں بیسک میں نے آپ کو بتایا واقعی میرا یہی کام ہے کہ آپ کو یہ انفرومیشن دوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ضرور ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر ضرور کریں آج کے لیے اتنا ہی تھانک یو بیری مچ جی جس کا انتظار کامی رو بھی آپ نے دیکھا جو سلی پریشن چلو کمی جو میرے ساتھ کری بھائی بھائی